ازرائیل ہماس یدھ کے بیچ رفا کی جنگ اپنے نرنائک موڑ پر پہنچ چکی ہے رفا دازہ کا اکلوتا ایسا شہر ہے جو یہ تیہ کرے گا کہ اس یدھ کا اصلی باہو بلی کون ہے یہاں تک کی رفا کے رن میں ازرائیلی فوج کی اصل طاقت کی سب سے بڑی پریقشہ یہی ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ رفا میں پل پل پر آئی ڈی اف پر آگ کے گولے برس رہے ہیں کیونکہ رفا میں گازہ کے تمام پرتیرودی سنگٹھن ایک ساتھ مل کر ازرائیلی سینہ پر حملے کر رہے ہیں اور یہ حملے آئی ڈی اف پر اتنے بھاری پڑ رہے ہیں جس کا ثبوت ہماس کے یہ ویڈیو دے رہے ہیں دراصل اب ہماس کی سین نشاکھا الکاسم بریگیٹ نے ایک بار پھر سے آئی ڈی اف پر آل جائتون علاقے میں آل یاسین راکٹ پروپیلڈ گرینٹ برسائے ہیں آل شبورہ علاقے میں بھی آل کاسم نے آئی ڈی اف کے چار میرکاوہ ٹینکوں کو نشانہ بنایا ہے یہاں تک کی نیٹساریم ایکسس میں تو اسرائیلی سینکوں کی چوکیوں پر ایک سو چودہ ایم ام راکٹوں سے حملہ کیا گیا ہے اور ان حملوں کے بیچ آلکسہ بریگیٹ بھی ہماس کے ساتھ آگئی ہے آلکسہ نے سوفا ملٹری سائٹ پر ایک سو سات ایم ام راکٹوں کا ایک پورا سالو داگ دیا ہے وہیں فلسطینی اسلامی جہاد کی سین شاکھا آلکس بریگیٹ نے بھی ناہی لوز ملٹری سائٹ پر موٹر گولے داگے ہیں آلکس کا کہنا ہے کہ اس نے اس علاقے میں اسرائیلی سینہ کے سین اپ کرنوں کو نشانہ بنایا ہے لیکن بڑی بات ہے کہ رافہ کے علسلام موسک علاقے میں اسرائیلی سینکو پر ساٹ ایم ایم کے موٹر گولے داگے گئے ہیں جن میں آئی ڈی اف کو بھاری نقصان کی خبر ہے اور چوتہ ارفہ حملوں کے بیچ اسرائیلی سینہ کو تگڑا نقصان ہوا ہے حالانکہ آئی ڈی اف نے ابھی تک ان حملوں میں ہوئے نقصان کی کوئی سپسٹ جانکاری نہیں دی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ الجائتون علاقے میں ہماس کے لڑاکوں نے آئی ڈی اف پر ایک آئی ڈی بلاس سے بڑا حملہ کیا ہے آلکس بریگیٹ کے لڑاکوں نے اس دوران نیجزری میکسز میں اسرائیلی سینہ کے کمانڈ اور کنٹرول پوسٹ پر ایک سو سات ایم ایم کے راکٹ بھید آگے ہیں اور ان حملوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ حقیقت میں اسرائیلی سینہ رافہ کے جال میں اُلد چکی ہے جو اس کے لیے ایک موت کا جال بن گیا ہے اور رافہ میں اگر اسرائیلی سینہ ہماس کا صفایہ نہیں کر پاتی ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی ہار ہوگی کیونکہ پچھلے سات اکتوبر 2023 کے حملے کے ترند بعد آئی ڈی اف نے رافہ پر زمینی حملہ کر دیا تھا اور تب سے لے کر اب تک اسرائیلی سینک گازہ کے الگ الگ علاقوں میں ڈٹے ہوئے ہیں اور اب رفہ پر حملے کے وقت پاسا پلٹا ہوا دیکھ رہا ہے موسیقی